موسیقی کیسے ہیں سب جی؟ خادیر ازاد کامیڈی گلائیڈیٹرز کے بھی اور اس نون گلمرس بادشاہ سلامت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر دنیا میں جتنے بڑے اداکاروں کا نام لیا جائے وہ صرف اداکار ہی نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑے انٹرلیکچول بھی ہوتے ہیں سوشل بہیوئر ہو یا انٹرنیشنل افیر ہر چیز پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے اس لئے ہم زندگی میں وہ جو کہتے ہیں وہ لٹیچرچر بن جاتا ہے یس بڑ جی چارلی چپلن مورگن فریمن مارلن برینڈو نکلیس کیج امیتہ بچن اور شارو خان ان سب کی کہی باتوں کو کوٹ کیا جا سکتا ہے لیکن تم نے میری کہی ہوئی باتیں نہیں سنی بچی میرے پاس ٹائم نہیں ہے بچی اب بہ حضور اگر ہمیں ایکٹنگ سیکھنے کے لیے پونہ بھائی دیتے تو ہم نصیر الدنشاہ اونپوری اور شبان آزمی کے بیچ میں ٹھوتے اور پیرلل فلموں میں ستیاجیترے اور شیام بینگل کی فرسٹ چوائس ہوتے شام بینگل نہیں شام بینگل اور چنگا ہے ہم دی جہاں چھوڑ گی کیونکہ تاڑے اببہ حضور نے نا تانوست دا آگرہ دو نا چیترام روڈ کلے جتھے تو اسی حالی سے کرنا تکڑ دم تکڑ دم تکڑ دم کار دے پیو حد دے دب مغلو کی سنہری تاریخ میں اپنا میانہ اور بٹتا میدانہ رنگ گھولنے کے جرم میں غستاق بٹ کا ستتہ ہی بھیجے نکال کر شیفے کے ہاں ٹکا ٹک بنانے کے لیے پھیک دیا جاؤں اور آج کا سپاس نامہ پیش کیا جاؤں ہے خاندین ازاد آج سوپر آور میں سوپر ایننگ کھیل لے آ رہی ہیں ایک سوپر موڈل ایک ایور گرین ایکٹریس اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشیوز پر ان کا بڑا گہرا مشاہدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے کلیر پولیٹیکل ویوز بھی رکھتی ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں ہیں پلیز والکم افت عمر اسلام علیکم افت جی لوری گیٹ تو اینٹری ماری ہے اور صحت آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ کو واقعی سری پائے کھلانے چاہیے بلکہ خند کھلانی چاہیے بلکہ اوجڑی کھلانی چاہیے پوٹا کلیجی کھلانے چاہیے دیسی کی عوضہ نان بھائے ہائے تم نے تو بھوک لگوا دی ہے کھلواؤ بادشاہ دیکھ بلی میں تو روٹی کھلی ہے میں انہیں بے کیا ہماری تعلیم افت عمر کے سامنے ہمیں ڈیگریٹ مت کیا جائے ہماری تعریف کرو کیوں تاڑا ارس ہے ویسے بھی ان کو بادشاہ سلامت پسند نہیں ہے وہ بادشاہ سلامت ہی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے فادیر حضرات افت جی آدھ گئی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک ینگ ترنگ ایک کہہ لے کہ نیو کمر بلکہ نیو کمر بھی نہیں ایک میں کہوں گا کہ بریلینٹ ریپر ہے پنجاب سے ان کا تعلق ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ریپ سے انی مچا دی ہے پلیز آپ کی بھرپور تعلیمیں ویلکم چھے فٹ دو گبرو نوجوان مانو احساس ایک کم طریقہ احساس ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوکے چھے فٹ دو یا تین تین انٹھ ماشاءاللہ میرے خلال پاکستان در سب تو وڈے ریپر کسی نہیں ہے مجھے بتائیں فجی یہ جوانی کا سٹے آرڈر کہاں سے لیا ہے آئے ڈاکٹرہ سے ڈاکٹرہ سے ڈاکٹرہ حارون بلکہ اے فجی آپ نے جو ایکٹنگ سے بریک لیا ہوا ہے وہ ختم ہو چکا ہے یا ایکسٹینشن لے لیا ہے ملکل ختم ہو چکا ہے میرا مطلب کہ ایکٹنگ آپ بلکل ختم ہو چکا ہے مگر واقعی اس طرح کے رول مل ہی نہیں رہی یا آپ کرنا نہیں چاہ رہی مل نہیں رہے اری سیریسلی جو آپ کوندر سے کمپیل کرے یہ کام کرنے کے لیے اور جب میں اس کام پہ تنقید کرتی ہوں اس کی برائی کرتی ہوں تو ہٹ کے کرنی چاہیے وہی کام آپ خود بھی کر رہے اور پھر بنتا نہیں اس پہ تنقید کرنا یہ بھی ہے سو ایٹس بیٹر کہ آپ سائٹ پہ ہو جو اور پھر جو اس میں برائی ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو آئیے سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں فلیز ایوہ جی آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں آپ نے کہا کہ وہی رول وہی ڈرامے اور وہی گھسے پٹے ڈائلوگ لیکن آپ وہی کام کرتی ہیں اب آپ اس کے خلاف ہیں یہ کیا ٹویسٹ ہے دیکھو اب میری جو ایج ہو گئی اس میں ویسے ہی رولز سیج کے لیے کم لکھے جاتے ہیں چھبیس آگے نہیں اور وہ کچھ ان میں ایسا ہے نہیں ہے جس سے آپ کوئی معاشرے میں تبدیلی کر سکیں یا کوئی میسیج دے سکیں ہمارے سکرپٹ اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں اور اتنے برے ہو چکے ہیں کہ وہ سوائے روتی عورتوں کو دکھانے کے اور ظالم ساسوں کو دکھانے کے اور کچھ کر ہی نہیں رہے اچھا مجھے بتائیں آپ نے بہت دفعہ اپنے کو سٹارز کے خلاف بھی بولا ہے مثلا ابھی حال ہی میں فیروز والی جو ہوئی تھی کانٹروورسی اس کے اندر آپ نے فیروز کے ساتھ کام بھی کیا لیکن بعد میں آپ نے اسی کے رول کو آپ نے کہا کہ میں اس کو انڈورس نہیں کر لی میرا جب یہ سکرپٹ میں نے پڑا تھا اور جب ہماری اس پر ڈسکشن بھی ہوئی تھی تو وہ مار کٹائی والی بات پہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ اس کو مت کرنا اس طرح اور میں نے فیروز کو یہ بات کہی بھی تھی کہ اس کو اس طرح مت کرنا اس کو بہت لائٹ طریقے سے کرنا ایک بڑا وائلنٹ سین تھا گاری میں بہت وائلنٹ سین تھا اور لیکن تب آپ نے کیوں نہیں ووک آؤٹ کیا بلکل کیونکہ اس وقت میں کمیٹ کر چکی تھی اور میرے ووک آؤٹ کرنے سے صرف میرا پوائنٹ نہیں بنا تھا بہت سارے لوگوں کا نقصان ہونا تھا تو یہ تو میں نہیں کر سکتی کہ اس پوفیشنل آئی کمیٹ میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا تھا اور حسن کو بھی میں نے یہ بات کی تھی لیکن اس کے باوجود جو ایکٹر انہوں نے اپنی مرضی کی اور اس کا ریزلٹ دیکھنے پر آئے اور آپ کے خلاف ریجیم چینج آپریشن آگیا مانو ویلکم ٹو دی شو کلاسیکل سنگرز استاد سلامت علی خان سے انسپائر ہوتے ہیں پلی بیک سنگرز محمد رفی سے انسپائر ہوتے ہیں غزل سنگرز مہدی حسن سے انسپائر ہوتے ہیں اے ریپر کندے تو انسپائر ہوتے ہیں فارش شفی سے اور آپ سے بھی بچپن میں تو آپ کے ای پی کی گانے سنے ہوئے ہیں بچپن میں میں اڈڈا بڈڈا بنی کی مطلب تہا ہے مان دو مان دو سکون آ جائے گا لائف میں میں بھی ابھی اپنی تھرٹیز میں ہوں بچی آج سوپر اورچوں میں ایفت امر نے بتا دیا آئی ام ففتی لیکن آج بھی ٹوئنٹی کی لگ رہے گا لیکن تو اپنی کیوں نہیں عمر زہی دستا ہوئے تو بچپنچ نہیں بیٹے پچپنچ ہو گئے ہیں بچ جی آج ہم بھرے دربار میں اپنا ڈارک سیکرٹ بتائیں گے با خدا ہم بہت اچھے ریپر ہیں جب ہم خیام کی ربائیوں کے ریپ بنا کر ایک ہی سانس میں چلے جاتے ہیں تو با خدا جودہ بھائی ہمیں خوش ہو کر یو یو اکبر سنگھ کہتی ہے ایک سوپر موڈل اور ایک کامیاب ایکٹریس کے لیے ماں کا رول کرنا بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا یہ اچانک فیصلہ کیا تھا یا آپ نے پہلے محفوظ کیا تھا نہیں میں حقیقت پسند عورت ہوں اور آئی انڈسٹینڈ کے ویڈیج یو ایج اور اس کے اپنے لیمٹیشنز ہوتے ہیں اور آبویسٹی میری اپنی بائیس سال کی بیٹی ہے تو میں ان بچوں کی ماں ہی بنوں گی اب ان کی ایرون بننے سے تو رہی ہاں ہاں کیا بات کہی آپ نے عورتوں میں ایسا حوصلہ بہت کم دیکھا جاتا ہے حالانکہ ہمارے تو ہیرو یہاں ڈینڈنگ پینٹ کرا کے اگلے دس پندرہ سال آرام سے نکال لیں گے گوڈ فو دیم ایفت امر نسیر الدین ہوایوں بن زہیر الدین بابر کے فردند ارجمن چلال الدین محمد اکبر شروع دن سے ہی آپ کے بے محصر حصر کا دیوانہ ہے آپ نے کہیں مجھے انار کر لی تو نہیں سمجھ لیا با خدا چھارے کی سرد راتوں میں تخیل کی سرد سیلوں کی تہہوں میں اتر کر لفظوں کے موتی نکال کر آپ کے لیے مالا پروئی ہے پیش کیجئے سالن دو میرے ساتھ ایسے سنگت کرو جیسے میاں شاہباز کے ساتھ بلاول بھٹو کر رہے ہیں افت تم مل جاؤ رمانہ چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ رمانہ چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ رمانہ چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ رمانہ چھوڑ دیں گے ہم حکومت ہم پہ اور کتنا نہ جانے بوجھ ڈالے گی یہ میں گئی یوں ہی بڑھتی رہی تو ایک دن مار ڈالے گی بچت کے نام پہ کھانا پینا چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ کمانا چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ سب ہی کہتے ہیں سب ہی کہتے ہیں کردوں کے سہارے ہم نہیں لیں گے وہ سہارے ہم نہیں لیں گے حکومت ملتے ہی سب کرد کیا امداد بھی لیں گے حکائق قوم کو اپنی بتانا چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم تو ان جلسوں پہ اور درنوں میں جانا چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم افت تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم آجیوہ اے تاڑکول ٹوٹے پیسے ہیں تظرہ انہاں نہیں دے دیو آہو باتلی میں کھان تھی دعا ہی لیے آنی ہی افت جی آپ کے لیے انہوں نے یہ خراج تحسین پیش کے کیا کہیں گے میں بس یہ ہی کہوں گی کہ سارا مسئلہ لگ دا ہے افت دے نام مل انواس تھی ہوں میں من جاؤں گی تو یہ مل ٹھیک ہو جائے گا افت جی آپ کا بڑا مشہور انٹرویو تھا نما ججاز صاحب کے ساتھ جہاں انہوں نے اپنی رومانٹک نیچر کے اندر کہا تھا یار میں تھے بڑا شاتینہ میں نے میری بیوی دوں تے پتہ ہی نہیں لگ دا تو ایسے مردوں کے بارے میں آپ کی پیسل اپنین کیا ہے اس فار اس دارڈ انٹرویو اس کے بارے میں بات کر رہا تھا جو ایسے ہوتے ہیں سو وہ انٹرویو آپ لوگوں نے گھوڑ سے اگر نہیں دیکھا تو وہ بالکل مزاق کر رہا تھا وہ اوٹ او کانٹیکس کلپ کو لیا گیا تھا لیا گیا ہے اور اس سمانے میں ویسی میرے بارے میں بہت کیمپیننگ ہو رہی تھی تو اس کو بھی اٹھا کے لوگوں نے بہت تشہیر اس کی کر دی سو ای ڈونٹ ٹیکٹ سیریسلی اور نہ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی اچھی بات آپ نے کلیریفائی کر دیا اور ہم نے مان بھی لیا احمد میں واک آؤٹ کروں کیوں ان کو کیوں بھولایا ہے سنتو لیں آپ واک آؤٹ نہ کریں میرے گھر کی طرف کیٹ واک کریں بٹ جی ہاتھ آگے کرو یار یہ کھالو میدے کے لیے اچھا ہوتا ہے بٹ تمہیں بتاؤں وفا کے مینی کیا ہے دنیا میں نہ ملنے والی چیزیں چھوٹی مکھی کا شہد میاں نواز شریف کی منی ٹریل آج بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ لیکن آج بھی پہلے نمبر پہ صرف وفا ہے رائٹر کمر؟ رائٹر کمر ہاں رائٹر کمر مشکت کی چکی میں پس کر اولاد کی غاتر عورت کی ہر بے وفائی برداشت کرنے والے مرد کی ایک ہی پکار رائٹر کمر آج جی دیکھو شبستان تپرن سین میں شاندار نمائش چاری ہے رائٹر کمر رائٹر کمر واہ واہ ہاتھ سٹ یار آج اپنی سگرٹ کی ایش اپنی مردانگی اور اپنے کومنٹس ترک کنٹرول میں رکھیں کیونکہ آج ہماری گیسٹ عفت عمر ہیں آئی سمجھ جو خود ساختہ فلسطفیوں کو بلکل نہیں مانتی تمہیں پتا نہیں بٹھ میں نے اپنے گھر میں بعض شخصیات کے پروگرامز دیکھنے پر پبندی لگا رکھی اچھا اس میں ایک بزرگ صحافی اور ایک ایکٹر کم ہوسٹ جو عورتوں کو خابندوں کے خلاف پٹیاں پڑھاتی ہیں ایکسکیوز می یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے میرا اشارہ اسی کی طرف ہے جو صحافی خود تو خبریں دیتا ہی ہے پارودیاں چڑیاں میں خبران ٹکدیاں نے یہ تانے بانے کہاں مل رہے ہیں نازم سیٹھی ہاں ہاں اسی کی طرف جو پچھلے دنوں لندن جا کے میاں نواز شریف کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے ایسے انجوائی کر رہا تھا جیسے دا گریٹ کیملر میں امیتاب بچن اور زینت امان کو دکھایا گیا ہے اموری می یو ٹرم پارٹی ٹرم پرام بس این نہیں آنڈا تو آپ تا صاحب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں نازم سیٹھی سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے جانو ایفر جی کسی صحافی کو کسی لیڈر کے ساتھ پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ افیلیٹ کرنا کیا صحیح بات ہے نہیں بالکل صحیح بات نہیں اور اسپیشلی ایسے صحافی جن کا یہ نام لے رہے ہیں جو کتنے کریڈبل ہیں جنہوں نے ایک زمانہ لگایا اپنی ریپوٹیشن بنانے میں ان کے بارے میں تو ایسا ہزیان بکنا بہت ہی غلط ہے آہا بات تو آپ نے درست کی لیکن ان کے ٹرمز تو ہیں میاں صاحب کے ساتھ تو ٹرمز تو ان کے امران خان کے ساتھ بھی تھے آہا جو انہوں نے خراب کر لیے پینتیس پنچر کا جھوٹ بول کے تو اگر پینتیس پنچر ہیں انہوں پنچر لگ گئے تو پھر حالات ٹھیک بھی نہیں تو پروو نہیں کر سکے جاتے ہی نہیں کوٹ میں ہرے کوٹ آ تو وہ تو آ بھی نہیں رہے نا کون نہیں آرہے وہ لندن لندن وہیں بیتھے ہوئے ابھی تب تو ان کا دماغ خراب انحالات میں آئیں کیوں آئیں آنے چاہیے نا نہیں بالکل نہیں جب اس طرح کی یہاں پہشتیال انگیزی پھلائی ہوئی اس فتنے نے تو ان کو بالکل نہیں آنا چاہی ایلو سکی جگہ تو تلکن آلے بات چھوٹے ہیں میں نے ان کے ساتھ خود بات نہیں کرنی میں ایتے علے مائرہ دی رہا لے چو نہیں نکلے ہیں ایفا جی معصوف کا کہنا ہے کہ اگر مرد خراب ہو تو ایک گھر خراب ہوتا ہے لیکن اگر عورت خراب ہو تو ایک جنریشن خراب ہوتی ہے کیا آپ اسے اگری کرتی ہیں میں سب سے پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ خراب مرد و خراب عورت ان کی ڈیفینیشن ہے کیا دسو دو من اولی لگی ہوں دی جیسے آپ کے دماغ کو لگی ہوئی ہے افسوس 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 میری ہر بات کا الٹ مطلب لیا جاتا ہے جیسے ایک سیاسی لیڈر اور منی لانڈرر میں فرق ہوتا ہے جیسے ایک غدار اور محب وطن میں فرق ہوتا ہے ایسے ہی یکم طریق کو تنخواہ لینے والی بیویوں میں فرق ہوتا ہے جو عورت اپنے باپ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی عزت پہ کبھی آنچ نہ آنے دے ایسی عورتوں کے تو میں جوتے چومتا ہوں آپ جو کچھ کرتے ہمیں سب پتہ اے کٹا دیں یار بھی چوکتا اور آئیٹر بادر گوڑ سے لے کر گوڑ تک ساری ڈسکرپشن آپ عورت کو ہی دے رہے ہیں مرد کو کس طرح آوائیڈ کر رہے ہیں کیوں جی کیا کہیں گیا میں صرف یہ ہی کہوں گی کہ ایسے لوگوں نے اس ماشرے کا بیڑا گھر کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں مزید کر رہے ہیں میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا فردوس جمال سے کہوں گا آپ کے خلاف بیان دے بٹ وہ کون ہے ٹرے جاندے گلی جو بلب لان اللہ بھائی وہ ہمارے گیسٹ ہیں اور وہ بہت بڑے ریپر ہیں مانو یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مرد اور عورت کا ایکول رائٹس ہونے چاہیے مگر ان کے مقال مرد عبو ہوتا ہے کبھی اس کے متعلق آپ نے کوئی کانٹینٹ یا کوئی ریپ آپ نے تیار کیا ہے نہیں جی ابھی تک تو نہیں کیا لیکن بہت سے لوگ ہیں ہماری جنریشن سے جو کہ ان اشیوز پر بات کر رہے ہیں اور میں بھی ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ کانورسیشن بہت ضروری ہے بے شکل اور یہ کون سے مشکل ہے ریپ بنانے یہ سنو ایک دو تین بابے بڑے کی مشین بابا گیا جیل میں ہم گئے ریل میں پاکستان نے بڑا نقصان اٹھایا تیل میں اسلام علیکم والیکم اسلام بٹ ماشاءاللہ آج تو بہت اچھا لگا ہے تم نے شبانہ کے لیول کی میتھٹ ایکٹرس افت کو بلایا ہوا ہے کیا بات ہے آج تو بہت مزا ہے افت کو دیکھ کر آج بہ تمہارے لیے نا دیسی کیونکہ بنی ریوڑیاں لے کر رہی ہوں چکوال سے جاتے ہوئے نا اپنے حصے کی درجن ریوڑیاں لیتے جانا درجن ریوڑیاں سے کیا میری دار بھی نگلی ہو نہیں تو وہاں شوربہ کر لی نا لوکا نو کہیجے مٹھا گیمہ کھا رہے ہیں آپ کہاں سے افت امر کی بیچ میٹ بن رہی ہیں حسن جانگیر کو جارج بوائی سمجھنے والے رنچل رینڈ کے ہاب بوائل بٹ نظریات دو مختلف ٹائم زونز کے رہنے والوں کے بھی مل سکتے ہیں اچھا تو اب اب افت جی کا دماغ کھانے آئی ہیں اتنے اہم سلوٹ پر بیٹھ کر کوئی اہم بات کرنے کی بجائے کوئی ڈھنکی بات بھی کے لیے کرو دماغ کھانا خد کھانا مغز کھانا اس سے تمہارے نا انٹلیکچول لیول کا پتہ چلتا ہے میرے بس دو نا تو کارپریشنر کو کہہ کے تمہارے لیے ایسا ناشتہ لے کر رہا ہوں جیسے کھا کر سارا دن بیوش پڑے رہا ہوں اچھا میں بیوش ہو جاؤں گے تو پھر آپ کیا کریں گی جب تم بیوش ہو جاؤں گے نا پھر میں افت عمر جیسی انٹلیکچول لیڈی کے ساتھ تھارڈ پرووکنگ گو سپ کروں گی تھارڈ پرووکنگ گو سپ تھارڈ پرووکنگ گو سپ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعرف ہوا سموگ والی ہیں جس کا انڈیکس پانسو ستہ رگ ہے میرا سموگ اور تبدیلی موسم والا سبجیکٹ زارا کمزور ہے مجھ سے بات کرنی ہے نا تو ہمیں رائٹس پہ کرو وومن رائٹس پہ کرو اور انہوں عورتوں پہ کرو جو اپنے خامدوں کے سگرٹ ڈبی سے چوری کر کے پی لیتی ہیں اوہ میں نے آج پتا چلیا کہوں تاڑی پابی کہندی ہے ڈبی سیڈ ترہ آکے سو جو پتا ہے بٹ جی شبانہ افت میں اور نیدہ چودری ہم نے ہمیشہ issue oriented کام کیا ہے افت اور شبانہ تو ٹھیک ہے یہ نیدہ چودری کس issue پہ کام کرتی ہیں وہ جو کام کرتی نا اس کے issue بانی جاتا ہے میں بہت خلاف ہوں میرا کلیم ہے کہ پندے کے اوپر آگا تالش کی طرح پر سگار لگا لیں لیکن چہرے پہ ٹچنا کریں میں نے ان issues پرنا بہت جنرلائز کیا ہے اچھا کیوں پندے پہ سگار لگانا ڈومیسٹک وایلنس میں نہیں آتا نہیں نہیں کبھی جا کے موت کیوں پرنا خواجہ سراؤں کے پندے دیکھو ان کے ایک زیمینر بنو پھر تمہیں پتا چلے ان کے پندےوں پر نشان دیکھ کے ایسے لگے گا جیسے شہدری کا نقشہ بنا ہوئے ویسے بٹ خواجہ سراؤں کی بھی کیا زندگی ہے بلیڈ کے ساتھ جس آشک کا نام بازو پہ لکھتے ہیں بات جو پتا لگ دا اس آشک دا کدر اور بیا ہو گیا خواجہ سراؤں کو بیچ میں مت لائیں ان کی زندگی ویسی بہت مشکل بس آپ اپنی بات کریں یہ اتراز تو خواجہ سراؤں کو ہونا چاہیے نا میں خواجہ سراؤں ہے میرا پناہ تم نے خواجہ سراؤں کے آشکوں کے ابھی دک مسائل نہیں دیکھے ان کو اپنے بازو پر دو دو نام لکھوانے پڑتے ہیں خواجہ سراؤں کی جنم پرچی والا اور دوسرا باد والا یہ خواجہ سراؤں کی واقعی کیا زندگی کبھی کبھی تو خواجہ سراؤں سے بلیڈ کے ساتھ نام لکھتے ہوئے سپیلنگ بھی غلط ہو جاتے ہیں سبا کمر لکھنا تھا خلیل کمر لکھ لیا مجھے اس پروگرام کی بہت خوشی ہوئی تھی جس پروگرام میں نا افت نے آئیزہ کو تھپڑ مانے پر سویرہ کی کلاس لے تھی آپ کو کس بات پر خوش ہوئی تھی تو میں نے پتہ ادنان صدیقی میرا مو بولا کرش ہے مو بولا کرش ادنان صدیقی ہے تھپڑ آئیزہ کو پڑا تھا لو بٹا آئی تمہارے شو میں ایک نیوز بریک کر رہی ہوں جی جی تو میں بتا کہ میرے پاس تو میں جو آئیزہ کا رول تھا وہ خلیل روان کمر نے میرے لیے لکھا تھا اللہ وبر اور یہ آپ کو کیوں نہیں ملا بس وہ کہانی سنتے سنتے نہ میں ان کی آدھی ڈبی سکروں کی پی گئی اس نے اسی کیا کہتا آؤٹ اس نے کمرے سے آؤٹ کہا تھا میں سکرپ سے ہو گئی ایفتشی اگر آپ کو کوئی اس طرح کا رول آفر ہو جس میں ایک محنت کرنے والا لائل ہسپنٹ اپنی وائف کا بڑا وفادار ہے لیکن کچھ پیسوں کے لیے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی جائے ایسا رول کریں گا آئیم این ایکٹر آئی کنڈو اینی رول لیکن اس ٹرامے میں یہ مسئلہ نہیں تھا اس ٹرامے میں یہ مسئلہ تھا کہ ایک غلطی کی معافی جو مرد کو ملتی ہے اسی طرح عورت کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے اور دو ٹکے کی عورت کوئی نہیں ہوتی اور یہ الفاظ بالکل استعمال نہیں کرنے چاہیے سٹوریز تو ہر طرح کی زمانے میں ہوتی ہیں لیکن سکرپ میں تو بہت سے اس سے بھی زیادہ ہارش ورڈز اکثر استعمال ہوتے ہیں تو نہیں ہونے چاہیے دو ٹکے کی عورت کوئی نہیں ہوتی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے پر وہ اسے دو ٹکے کا نہیں بناتا مگر دو ٹکے کا مرد ہوتا ہے نہیں دو ٹکے کا مرد بھی نہیں ہوتا نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بارے میں تو کہتے ہیں ٹکے دا نگا حذردہ بچ اس ٹکے چھپے انداز میں جلال ادین محمد عقبر کی تافین مت کرو مانو آپ مجھے بتائیں ریپر کی دنیا میں آپ ابھی فیرلی ینگ ہیں لیکن ریپر کی یہ جو مومنٹ جاری ہے اٹھ چکو اب ریپری ریپر ہا رہے ہیں یہ ایک دم انکشاف ہوا ہی ہے پہلے سے پلانڈ تھا نہیں نہیں یہ ایک دم نہیں ہوئے مطلب کچھ ریپر تو ہیں جو پچھلے دس سال سے محنت کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے وہ ریپ ایک اس طرح کا جانرہ ہے جس کے بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکوپمنٹ اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو کہ باقی میوزک بنانے کے لیے چاہیے ہیں جیسے کہ سٹوڈیو اور انسٹرومنٹلس یہ وہ اس میں تھوڑا سمپل ہے آپ کو انٹرنیٹ سے بھی انسٹرومنٹلز مل جاتے ہیں آپ ان پر لکھ سکتے ہیں تو اس سنس میں اس لیے اب یہ اچھی بات ہپ ہپ کی ہے کہ ہر کلاس سے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا آسان ہے ڈیموکریٹائزڈ ہے ایفت جی والا جو پوائنٹ ہے کہ سوشل ایشیوز پہ جو بات کی جاتی ہے اکثر ریپرز جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل اور سوشل ایشیوز پہ بہت ریپ کرتے ہیں اس کے لیے آپ خبریں پڑھتے ہیں یا جو بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی وہ ہی ریپ میں ڈال دیتے ہیں نہیں جو ریپ ہے ویسے تو وہ ایک کاؤنٹر کلچر کے طور پر ہی نکلا ہوئے تو وہ اگینسٹ مطلب کوئی بھی نائنصافی کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں تو موسٹی لیکن ہپ ہپ ایک ایسی جگہ سے ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس اس طرح کا ایکسس نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے خبریں دیکھ رہے ہیں یہ وہ ان کی جو اصل زندگی کے مشکلات ہیں یا جو بھی ان کی زندگی میں ہو رہے ہیں اس سے انسپائرڈ ہوتے ہیں جیسے کلاسکل میوزک میں پٹیالا گھرانا شام چراسی گھرانا ہوتا ہے ریپرز کا بھی کوئی گھرانا ہوتا ہے جی ایک دو ہیں کرائے پہ بھی مل جاتے ہیں لیکن ویسے ریپ جو ہے وہ شہر شہر کے حساب سے بہت چلتا ہے نیبر ہوڈز کے حساب سے محلوں کا ہے کراچی کا ایک اپنا ہپ ہپ سین ہے جس میں کافی سارے وہ سمیلر باتوں سمیلر باتیں کہہ رہے ہیں سمیلر لہجے ہیں ان کے اسی طرح لہور کا ہم بنانے کی کوشش کہہ رہے ہیں ہم سب میں اور بہت سارے لوگ ہیں لہور میں بیلکل نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ میننگفل ہی ہو ریپ فضول بھی ہوتے ہیں میں دھئی لینڈ چلاسی اگو دکان بند سی یو یو ہنی سنگھ یہ کوئی ریپ ہے یا ان کے ڈراموں کی سکرپٹ سے تو بہتر تھا یہ ریپ کجھے شرم آگے میرے پاس تو تو اگر آپ کو لاغ مارش پہ ریپ لکھنے کے لیے کہا جا آپ ریپ کریں گے نہیں اس کا بس ریپ اپ ہو جانا چاہیے افردی آپ نے ابھی حالی میں کہا تھا کہ میں اگلا ووٹ نونلی کو دوں گی اور اس کے بعد بلاول کو دوں گی لیکن عمران خان کو کبھی ووٹ نہیں دوں گی یہ کیا ماجرہ ہے یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا ہاں سوال ہے پوچھنے والا اویسلی اس کو کون ووٹ دے گا اب اتنے تماشے کے بعد کون سے تماشے کے بعد ملک کو تباہ کر دیا ساڑھے تین سال کیا کر کے دکھایا اور ابھی بھی کیا کر رہا ہے تین سال سے پہلے تین سال پہلے تو نہیں کر رہا ہے کتنی افرد افری دیکھی ہے ملک میں ہم نے تو نہیں دیکھی میں تم سے بڑی ہوں کیا دیکھی افرد افری دوسروں کا جب لانگ مارچ ہوتا تھا تو لوگوں کے نوکنیوں پر نہیں جانے دیں مزوروں کو یہ نہیں کرنے دیں چار بندے کھڑے ہو کے سڑکے وہاں پر بند کر کے بیٹے میں لوگوں کا بڑا حال ہوا ہے لانگ مارچ تو پی ای ملین نے بھی کیا تھا لانگ مارچ تو بی بی نے بھی کیا تھا تو اس طرح کے ویڈیوز آئی ہیں کچھ نکلا ہے اس سے زیادہ نکلے ہوئے تھے بلکل بھی نہیں اس طرح کے حالات ہیں آپ مجھے ایک بار بتائیں سب سے پہلے پہلے آواز نیچی رکھ کے بات کرو آپ مجھے ایک بار بتائیں سب سے پہلے آپ کہتی ہیں ساری جڑ کی فساد عمران خان ہے بلکل عمران خان کو میں پولٹیک سے نکال دتا ہوں پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے جی کرنے دیں گے کام تو بلکل میں نے نکال دی عمران خان کو کون سا ہی کرے گا حالات یہی لوگ کریں گے جو سیکھے وے پولٹیکشن یہی لوگ جنہوں نے آج سے تیس سال بلکہ ستر سال میں آرٹسٹ کو ایک بھی رائٹ نہیں دی یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو ہر لحاظ سے بیچ دیا ہے یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کی معیشت باکستان کی انڈسٹی کو تواہی کر دیا ہے یہی لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور بنائیں گے ان کو کام کرنے دیا جائے ملک بن گیا ہمارا آپ کو لگتا ہے عمران خان تو اب آئے تو عمران خان نے آکے جو گند مچایا ہے اس سے پہلے بہت بہتر تھا بتائیں کیا بہتر تھا مجھے تین چیزیں بتا دیں جو بہتر تھی ہماری ہمارا ملک انٹرنیشنلی ریکنائز ہو رہا تھا ہماری اکانومی اوپر جاری تھی ہماری اکانومی اوپر جاری تھی ہماری کردے پولیٹیشنز کو کام کرنے دو پولیٹیشنز کو کام کرنے دو عمران خان میں نے نکال دیا کون ہمیں آکے ٹھیک کرے گا یہی کریں گے جو سیکھ کے آئیں کسی ایک ارنام لینے کسی ایک ارنام لینے نواز شریف کرے گا بلاول کرے گی وہ پہلے لوہتر آجائے اور پہلے پاکستان سے آجائے پھر سب کو سحیح کر دیں گا یہ گند جائے گا تو آئے گا اسکیوز می بٹ جائے یہ عفت کی اور احمد بٹ کیا ہے تو سوشل میڈیا تو میرے تے پہ جانی ہون جو دھگلی بریک تو واپس آنا نا ہا جی تے باترے موں کو چاہ ساپ کر رہے ہیں ایک لیے آپ نے اچھا نہیں کیا لیکن ایک سمپل سی بات میں آپ کو کلیر کر دوں میں ہر ایک پولیٹیکل رائٹس کو سپورٹ کرتا ہوں ہر ایک کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی اور اپنے پولیٹیکل بیوز کو سپورٹ کرے لیکن وہ کسی کو جج نہ کرے اپنے پر میں ان کی عزت از این آرٹس از اپنے پرسن ہمیشہ کرتا رہوں گا کیونکہ یہ مجھے عزت دیتی ہے میں کبھی بھی ان کے پولیٹیکل رائٹس پر ججنی کرنے والا وہ ان کا اپنا پرسنل بلیف ہے میرا اپنا پرسنل بلیف ہے میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور جو پاکستان کی اکانومی کے ساتھیں میں اس کے ساتھ ہوں تو اکانومی کیسے ٹھیک ہوتی ہے ہائے میں تو اندازہ کیمیں ٹھیک ہوں گیا کٹ کھانل افت امر با خدا اگر آپ ہمارے دور میں ہوتیں تو ہمارے دل کے قریب ہورتربار سے دور ہوتیں وہ اس لیے ہورتوں کے لیے آپ کے انقلابی خیالات ہنار کلی اور دل آرام اور دوسری کنیدوں تک نہ پہنچ پاتے لہ خودہ باچہ نکلیا مرافق مستاقبت کو ہنوز کر کے باطال میں دفر کر دیا جائے اور افت امر کو شیچ محل میں ٹھہرائے جائے یہ سر مہمانوں کو شیچ محل میں ٹھہراتے خودہ کھورے دینا منجی کھڑی کر کے ناندر اور واندہ سراکسو بے کے کہنا کوئی سابنی پھڑا دیو کئی مرتبہ تو نہانے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ منجی یہ لے انہا لی ان کا ارموسس مہمانوں کو زندان میں ڈالا جائے اور اندھیریں بڑھا دیے جائیں افت امرت باخدہ آپ کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ مغلے آزم کی کاسٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی کیوں مجھے مغلے آزم بننا چاہیے تھا باخدہ اگر کہ ای آصف کی نظر آپ پر پڑھی ہوتی تو جودہ بھائی کا کریکٹر بھی آپ نے ہی کنماتا افت دی دل چھوٹا مت کریں دل آرام اور انار کلی کا کردار بھی آپ کرتی اچھا تینوں میں کرتی یس اور فلم کا نام ہوتا تین عورتیں مغلے آزم سین مسکوب گیوہ کلز اینے پہے ایک کدہ ہی دینے سی اب تھوڑا نام آپ ایڈٹ کر گئے ہیں تین عورتیں اور ان کا باپ مغلے آزم گوستار ایک گلپ ساندھا ایک لوتی بیتی ہو ارس تور کی بات کرتی ہوں بس میں ایشو کی تو اتار دی گئی میری کھل ذرا دیکھ لے آکے پروانے میری کونسی ہے ملجل او یار ممی تم پھر آگئی ہو صرف ممی نہیں ساتھ پاپا بھی آیا ہے او میرا مقصد دور کن بھی آیا ہے او بھائی کس کی ممی ہے آپ میں رستو کی پلوٹی بیٹی ہوں اور پیلل کروین ایرس تور کی بیٹی اور پیلل کروین ایفت اوبر کے سامنے کیا پیلل کروین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو میں اپنے دور میں ایشو بیسس درامے کیا کرتی تھے جب حالات خراب ہوتے تھے تو میں نرگست والے درامے بھی کر لیا کرتی تھی نیڑے آ آ آ ظالمانے میں تھر گئیں آ آ آ میں تھر گئیں آ 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 اسے دفن کرتا ہوں اور یہ روز باہر نکل کر بھٹکتی ہے مجھ سے پہلے میرے ابو بھی یہی کام کرتے رہے ہیں تو کونسی ایسی چیز ہے جو اسے ٹکنے نہیں دیتی او صاحب کیا بتاؤں اس کی ڈیمانڈ ہی بہت ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی کبھی یہ سگرٹ مانگتی ہے تو کبھی یہ ایزی لوڈ مانگتی ہے اور کبھی کہتی ہے مجھے اس جگہ دفن کرو جہاں وای فائی کے سگنل ٹھیک آتے ہوں او بھائی آپ نے وای فائی کے سگنل کا کیا کرنا ہوتا ہے میں نے اپنا ٹیوٹر اکاؤنٹ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا اوہ آپ کا بھی ٹوٹر ہے ہاں جی اچھا یہ بتاؤ تم مری کیسے ممی ایک حساس رامے میں کام کر رہی تھی چاند جاہلوں نے میرے اوپر تضاہ پھینک دیا اوہ تو تم مر گئی نہیں میرے سارے جسم سے مائل اتر گئی حیما ماننی کی طرح میں گوری ہو گئی اور میں گانے لگی پھر لوگوں نے مجھے ابو رستو کا جھوٹا زہر پلا دیا اچھا پھر تم مر گئی نا نہیں میرا حازمہ درست ہو گیا اور اپھارہ ختم ہو گیا تو پھر لوگوں نے مجھے جلا وطن کر دیا آہا پھر تو تم ضرور مر گئی ہوگی نہیں پھر میں پاکستان آکے سیاسی پناہ لے لی تو پھر میں غربت سے مر گئی تو پھر یہاں کیا کرنے آئی ہو میں یہاں کنفیشن کرنے آئی ہو کس چیز کا کنفیشن اببا کا ارسٹوٹل میسج لے کے آئی ہو اچھا ارسٹوٹل کا کیا میسج ہے اببا نے کہا تھا اگلے زمانے میں کہ افت آئے گی اسے اکیس توپوں کی سلامی دینا تھا 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 اور رکس کر کے بتانا میں آہوں سندی کلیشن کو در دینے میں تھوں اے آشک لوگ کھبی اکھ میتا تھے ہون کے ہی فیر سجی اکھ میتا تھے مارا سیرا شہر کلیشن کو کلیشن کو کلیشن کو کلیشن کو خوادیروزاد آج یادگار اننگ کھیلی گئی ہے واقعی سوپر آور میں افت جی نے چھکے پہ چھکا مارا ہے اور منو نے بھی چھکے پہ چھکا مارا ہے پلیز آپ لوگ کے لئے تعلیان مجھے پہ چھکے پہ چھکے پہ چھکا مارا ہے واقعی ش کے چھکے پہ چھکے پہ چھکے پہ چھکے پہ چھکے پہ چھکے floating